السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام بھائیوں دوستوں کو اپ ڈیٹ دی جائے اسلامباد پولیس میڈیکل کے بعد جو پروسیس ہوگا ڈاکومنٹس کا اس کے بارے میں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اٹس کرانے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں بہت ساری کینڈیڈیٹس کہہ سکتے ہیں کہ ساری کینڈیڈیٹس جتنے بھی سلیکٹ ہوئے ہیں میڈیکل کے لیے ان کا یہی کوئشن ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس کون کون سے ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ہم نے پولیس میں سبمیٹ کرانے ہیں میڈیکل آفٹر میڈیکل تو سب سے پہلے جب آپ کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جائے گا جس دن آپ کو میڈیکل ریپورٹ ملے گی اسی دن شام کو آپ کو پولیس لائن میں لے کر جائے جائے گا اور وہاں پر آپ کو ڈاکومنٹس کی انسٹرکشن دی جائیں گی اور کل مطلب آپ کے پاس صبح کیونکہ رات پڑ جاتی ہے آٹھ نو بجے تک ہم پولیس لائن میں ہوتے ہیں جتنے بھی کنڈیٹس کو دن کو ان کا میڈیکل ہو کر شام کو پولیس لائن جاتے ہیں جہاں پر دو تین گھنٹے انہیں ویٹ کر آیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو نیکس پروسیس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے دوکومنٹس کے بارے میں انسٹرکشن دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے پہلے سے ہی میڈیکل سے پہلے ہی آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں فرسٹ ڈاکومنٹ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کا میٹرک کی سنت اوریجنل اور اس کے ساتھ دو کوپیز تو کوپیز میٹرک کی سنت کی اور اوریجنل بھی وہاں پر سبمٹ ہوگی اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ آپ کی بیس پر اپلائے کیا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ مطلب ایف اے تو پھر آپ میٹرک کی سنت بھی سبمٹ کرائیں گے ایف اے کی سنت بھی سبمٹ کرائیں ساتھ دو کوپیز بھی اور اگر آپ نے جب اپلائے کیا تھا تو آپ نے بی کام یا بی اے یا بی ایس ساتھ لکھا تھا اپلائے کرتے وقت جب آپ نے اپلیکیشن فارم فیل کیا تھا آپ نے وہاں پر اپنی کولیفیکیشن بتائی تھی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میٹرک کی سنت اوریجنل انٹرمیڈیٹ کی اوریجنل سنت اور ساتھ دو دو کوپیز اور بی کام یا بی ایس کی سنت اوریجنل اور ساتھ دو کوپیز سب سے پہلے آپ نے یہ گٹھی کرنی ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کلیکٹ کر لی اس کے بعد یہ ساری چیزیں سبمیٹ ہوں گی اس کے بعد آپ کی اوریجنل سی این ای سی کی چھے کوپیز آپ نے کرانی ہے جو کہ ڈاکومنٹس میں وہ مانگ رہے ہیں آپ کو ٹائم بہت کم دیا جائے گا یہ اس لئے ویڈیو بنانے کا پہلے مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو تمام انسٹرکشن بتائی جائیں اس کے بعد آپ کو سکس پاسپورٹ سائز جو بلو بیک گراؤنڈ میں پکچرز آپ نے بنوانی ہے پاسپورٹ سائز فوٹو ہونی چاہیے آپ کے پاس چھے تصویریں وہ مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اوریجنل جو دو مسائل ہے وہ اور اس کی اوریجنل دو مسائل کی دو کوپیز آپ نے کرانی ہے یہ دو دو کوپیز کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے الگ الگ دو سیٹ بنیں گے جو کوپیز ہوں گی ان کے دو سیٹ بنیں گے اوریجنل تو سبمیٹ ہوں گے یہ ہوں گے لیکن جو کوپیز ہوں گی ان کے بھی دو سیٹ بنیں گے مطلب کہ اگر آپ نے اوریجنل سبمیٹ کرانا ہے تو ساتھ اس کی دو کوپیز بھی سبمیٹ ہوں گی اس کے بعد آپ کا ایفی ڈیویٹ لگے گا جسے آپ بیانے ہلفی کہتے ہیں بیانے ہلفی میں چھے پوائنٹس آپ نے مست لکھنے ہیں ان چھے پوائنٹس پہ میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کلیر کر کے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیجن نہ رہے بیانے ہلفی آپ اگر کسی سٹام پیپر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بیانے ہلفی پولیس لائن کے لیے بنوانی ہے تو وہ ان کے پاس پہلے سے ہی فارمیٹ بنا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ اسلام آباد پولیس نے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس چینج کی ہیں انسٹرکشنز الگ نیو بتائی ہیں تو اس کی بیس پر آپ نے جو ہے بیانے ہلفی بنانی ہے اس کے لیے ایک دن نہیں بلکہ آدھا دن آپ کو دیا جاتا ہے اس لیے یہ ویڈیو کو جو جو میں آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں یہ تمام انسٹرکشنز پر آپ نے عمل بھی کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ جو آبی کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ پریشان ہے جس کی وجہ سے باگ دو کبھی ادھر کبھی ادھر کر رہے ہیں تو یہ پہلے سے آپ نے کام کرنے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کا ایفیڈیوٹ آپ بنوا لیں گے اور ایفیڈیوٹ اوریجنل اور اس کے ساتھ دو کوپیز بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا ایفیڈیوٹ بھی ہو گیا سین آئی سی پاسپورٹ سائز فوٹوز اوریجنل ڈاکومنٹ جو آپ کے ایڈکیشنل ڈاکومنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا اور لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا تھا کریکٹر سیٹیفکیٹ دو اوریجنل بنوانے ہیں آپ اے فار پیج جو وائٹ پیج ہوتا ہے وہاں پر پانچ چھے لائنز ہیں وہ لکھنی ہے پانچ چھے لائنز کون سی ہیں کریکٹر سیٹیفکیٹ میں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی جو نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا کال صبح آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو ایفیڈیوٹ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے اور کریکٹر سیٹیفکیٹ پہ چھے چھے پوائنٹس ہیں وہ لکھ کر بنوا کر آپ نے سبمیٹ کرانے ہیں یہ چھے چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اب مشکل ہے آپ کے پاس ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس بھی ہوں گے سی این آئی سی بھی ہوگا ایڈو میسائل بھی آپ کے پاس ہوگا اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ اور کریکٹر سیٹیفکیٹ میں چھے چھے پوائنٹس مین پولیس والوں نے انسٹرکشنز جو دی ہیں اس کے مطابق بنانا ہے اپنے سے کوئی فلوسفی نہیں مارنی وہ جو پولیس والوں نے بتائیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو کل ویڈیو میں بتا چل جائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی گا تاکہ نیکس جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک بہت آنے پہنچ سکے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ کل وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ کو تمام معلومات ایفیڈیوٹ اور کریکٹر سیٹیفکیٹ کے ساتھ کے بارے میں بتا دی جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کی مین یہ تھوڑا سا مشکل پروسیس ہے اور کریکٹر جو سیٹیفکیٹ ہوں گے وہ دونوں اوریجنل ہوں گے وہ آپ ایک پیج پر بنا سکتے ہیں پیج پر بنانے کے بعد سیونٹین گریڈ کا جو بھی افسر ہوگا اس سے آپ نے اٹیسٹ کرانے ہوں گے چاہے وہ آپ کے علاقے کا چیئرمن ہو چاہے وہ کسی سکول کا پرنسپل ہو لیکن سیونٹین گریڈ کا آفیسر ہونا چاہیے جس پہ اس کی سٹیمپ لگے گی آپ اس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اندر پانچ پوائنٹس کون سے لکھنے ہیں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنانے پڑے گی کیونکہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں سپیشلی کریکٹر سیٹیفکیٹ اور افیڈ ایوٹ کی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا تمام بھائیوں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آپ کے اگر کوئی اور بھی کوئیسن ہے اس کے علاوہ تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں انشاءاللہ فوری آپ کو ریپلائے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ تمام بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم